جب الپور سے ماتر 25 کلومیٹر دور گرام بگھراجی میں مانفتہ کو شرم سار کرنے والی تصویریں سامنے آئی ہیں یہاں پر ایک وکشپت ہاتھوں میں ہتکڑی اور پیروں میں بیڑیاں لے کر ورشوں سے سڑکوں پر گھوم رہا ہے لیکن آج تک اس وکشپت پر ذمہ داروں کی نظر نہیں پڑی ہے لیکن جب ہماری ٹیم نے ان تصویروں کو اپنے کیمروں میں قید کیا اور گرام کے ذمہ داروں سے سوال کیے تو انہوں نے اپنی غلطی مانتے ہوئے معافی مانگی اب اس وکشپت کے حالات صدرنے کی بات ذمہ دار کر رہے ہیں دراصل گرام پنچائد بگھراجی میں رہنے والا یہ وکشپت چکرورتی پریوار سے ہے جو کی بہت ہی غریب پریوار ہے اس وکشپت کی دیکھ بھال اس کے ماتا پتا کرتے تھے لیکن تین مہینے پہلے اس کی ماں اس دنیا سے ویدہ ہو گئی اور پھر پچھلے ایک مہینے پہلے اس کے پتا بھی اس وکشپت کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے اس وقت اس وکشپت کی دیکھ بھال اس کا ایک چھوٹا بھائی اور بھابی کرتے ہیں ٹیم نے جب گرام واسیوں سے اس وکشپت کے حالات کے بارے میں جانکاری لی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کئی ورشوں سے وکشپت ہے اور گاؤں میں کسی کو بھی پتھر مارنا یا گاڑیوں کی کانچ تھوڑ دینے جیسی حرکتیں کرتا تھا اس کارن اس کے گھر والوں نے اس کے ہاتھ میں ہتھکاڑی اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں اس کے ختم چکے اب اس کا کوئی نہیں ہے پرورس کرنے والا اور ساسن چاہے تو ان کو کہیں سے کوئی بھی شکدہ دیکھے کہیں سپٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی پراؤدھان ہو اور سرکاری اوجنا کو بہت سالاب ہو ملتا ہے اس کو بھی ملنا چاہیے بستی یہ کبھی کبھی پاگلوں کی استیدھی کسی کو ماننے لگتا ہے کوئی بھی سامان بستو پھیکنے لگتا ہے یا اٹھا کے لے جاتا ہے اس وجہ سے اس کو باندھ کے رکھا ہے اس کے گھر والوں نے اس کا علاج بغیرہ کروایا ہے بہت پریاس کیا ہے کروانے میں جو اس طرح تھا کہ ان کی گریب لوگ ہیں کوئی تھا نہیں تو اپنے اس طرح میں جتب نہ ہوگا کرتے رہے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں چیند سرکار اور راج سرکار ہیں ایسے لوگوں کا کافی علاج کر رہی ہے نہیں لیکن ابھی تک لاب مجھے نہیں لگتا وہیں گریب پنچائت کے سرپنچ پتی کا کہنا تھا کہ گریب پنچائت کی جو بھی یوجنا ہے اس کا لاب اسے دیا جاتا ہے لیکن ہم نے اسے علاج کے لئے کہیں نہیں بھیجا اس کے لئے ہم معافی مانگتے ہیں پہنائی گئی ہے ان نے کافی پریاس کیا تھے ان کے پتا جی نے کہ یہ کہیں بھرتی ہو جائے لیکن اس کی بھرتی کی کنڈیشن بن نہیں پائی چونکہ وہ گاہ میں گھومتا ہے جی تو گاڑیوں کے کانچ پھوڑنا یا اور بھی دکانوں میں پتھر پھیکنا اس طرح کے گھٹناوں کو انجام ہو کئی بار دے چکا ہے اس لئے اس کے پتا جی کے دوارہ ہاتھ کڑی پہنائی گئی تھی جنجیر ڈالی گئی تھی ان کے ہاتھ پیر میں نہیں چونکہ ساسن سے بکلانگوں کے لیے ساسن سے بکلانگوں کے لیے وہ آتا ہے پینسن کی یوجنا ہے وہ اس کو مل رہی ہے باقی ان کے طرف سے بھی آج تک کوئی ایسی ان کے پریبار کے طرف سے مانگ نہیں کی گئی نہیں نہیں ان کا بیکتیگت معاملہ تھا آج تک وہ اس طرح سے پنچائے سے کبھی بھی اس کے سنبھن میں کوئی ساہتہ مانگ نہیں آئی ابھی ایک آدھ مہینے پہلے اس کے پتا جی کا سوارگباس بھی ہو گیا ہے اس کی ماں پہلے سوارگباس ہو گیا تھا اب اس کا بھائی ہے ایک ماں تھے اور بھاگی ہے بنتی ہے بلکل بنتی ہے ایسے لوگوں کے لیے بلکل بنتی ہے اس کے لیے میں چھاما پرارتھی ہوں میں نے بھی اس بات پر دھیان نہیں دیا ادھر جنپد کنڈم میں آنے والی سب سے بڑی گرام پنچائت میں بنی پولیس چوکی بھی لاواریس جیسے حالات میں نظر آئی ہماری ٹیم جب گرام میں گھوم رہے اس وکشپت کی جانکاری لینے پولیس چوکی پہنچی تو وہاں کا نظارہ ہی الگ تھا چوکی کے باجو میں بنے ہنوان مندر میں رامائن کے بول تو گونج رہے تھے لیکن پولیس چوکی کے اندر اور باہر کتوں کا ڈیرہ تھا اور پولیس چوکی میں ایک سپاہی تک موجود نہیں تھا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہماری اس خبر کے بعد زلہ پرشاسن کب اس وکشپت کو اس کے ہاتھوں میں ڈلی ہتھ کری اور پیروں میں پڑی بیڑیوں سے آزاد کرواتا ہے جبلپور سے ویوک تیباری کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد